بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعسومین عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے شرل امدوم کتاب کفارات درس نمبر 488 میں مسیبت کے وقت سر کے بال نوچنے کا کفارہ بیان ہوگا باب کفارات میں مختلف اور انواع و اقسام کے افعال کے کفارے ذکر ہو رہے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسیبت کے وقت سر کے بال نوچنے کا کفارہ بیان ہوگا فقی نظریات کا جائزہ اور ناقد و نظر پیش کیے جائے گا متلکہ مسائل اور فروات بیان ہوں گے روایات اور حدیث کا تذکرہ ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی اگر کوئی عورت مسیبت کے وقت سر کے بال نوچتی ہے تو اس کے کفارہ کے بارے میں شیعہ علماء و فقہہ میں تین نظریات پائے جاتے ہیں ایک یہ ہے کہ اس کا کفارہ ظہار کے کفارے کی طرح ہے اور وہ وہی کفارہ ہے جو ماہ رمضان کے روزے کو جان بوجھ کر باطل کرنے کی صورت میں ہوتا ہے لیکن اس میں ترتیب کے ساتھ عمل کرنا ہوتا ہے ابتدا میں غلام ازاد کرے اگر اس سے آجز ہو تو دو مہینے مسلسل روزے رکھے اور اگر اس سے آجز ہو تو ساٹھ فقیروں کو کھانا کھلائے شہید سانی نے فرمایا کہ اس نظریہ کی روایت کے حوالے سے کوئی دلیل نہیں ملی دوسرا نظریہ اسی سابقہ نظریہ کی طرح ہے لیکن وہ فرماتے ہیں کہ تخییر کے ساتھ عمل کیا جائے یہ شیخ توسی نے کتاب نہایہ میں اختیار کیا ہے اور ایک روایت سے صدلال کیا ہے جس کی سند میں ضعف پائے جاتا ہے یعنی اس کے راوی قابل اعتماد نہیں ہے تیسرا نظریہ شہید سانی کا ہے کہ مطلقا اس کے لیے کفارہ واجب نہیں ہے نہ ترتیب سے نہ تخییر سے چونکہ روایت معتبر اس کفارے کے واجب ہونے کے بارے میں نہیں ہے تو شاکدر وجوب ہوتا ہے اور جب کسی چیز کے وجوب کے بارے میں شاک ہو اور اس کی دلیل موجود نہ ہو تو شبہ وجوبیہ شبہ بدویہ ہو جاتا ہے اور اس میں تمام فقائشیاں چاہے اصولی ہیں چاہے اخباری ہیں وہ سب اس میں براعت جاری کرتے ہیں ہاں اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ شبہ بدویہ تحریمیہ میں ہے کہ اصولی براعت جاری کرتے ہیں اور اخباری اس میں احتیاط جاری کرتے ہیں اور اس میں جو اختلاف ہے رسائل شیخ انساری میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے عبارت کو دیکھتے ہیں فرمایا اگر کوئی عورت مصیبت کے وقت اپنے بالوں کو اکھارتی ہے نوچتی ہے تو اس کے لئے ذہار کا کفارہ واجب ہے جیسا کہ شہید اول نے اس کتاب یعنی لما میں نظریہ اختیار کیا ہے اور ان سے پہلے علامہ حلی نے اپنی بعض کتابوں میں اس نظریہ کو اختیار کیا اور ان سے پہلے ابن عدری سے حلی جلیل القادر فقیح جنہوں نے حوضہ علمیہ حلہ کی بنیاد رکھی وہ بھی اسی نظریہ کے قائل تھے وَلَمْ نَقِفْ عَلَى الْمَاخَضِ شہید ثانی فرماتے ہیں ہمیں اس کی دلیل نہیں ملی روایات میں اس مطلب کو بیان نہیں کیا گیا وَقِيلَ كَبِيرَةٌ مُخَيَّرَةٌ ذَحَبَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ فِي النِّحَایَتِ اسْتِنَادًا إِلَى رِوَایَةٍ ضَعِیفَةٍ وَفِي الدُّرُوسِ نَسَبَ الْقَوْلَ ثَانِي إِلَى الشَّيْخُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْاوَّلِ اور ایک نظریہ یہ ہے کہ اس کا کفارہ کبیرہ ہے بڑا کفارہ ہے اور اس میں بھی تخییر حاصل ہے کفارہ جو بڑا ہوتا ہے وہ یہ ظہار کا کفارہ ہے اس فرق کے ساتھ کے ظہار میں ترتیب واجب ہوتی ہے لیکن اس نظریہ میں کہا گیا کہ یہ بطور تخییر ہے یعنی جس خسال میں سے جس کو چاہے اس کو اختیار کریں اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کو بڑا کفارہ کہتے ہیں دوسرے چھوٹے کفارے کے بارے میں مقابلے میں کہ جو قسم کا کفارہ ہوتا ہے وہ دس فقیروں کو کھانا کھلانا یا ان کو لباس پہنانا یا غلام ازاد کرنا ہے ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ فِي النِّحَایَا اس نظریہ کو شیخِ توسی نے نہایہ میں اختیار کیا یعنی کہ ظہار کا کفارہ اور تخییر کے ساتھ استناداً الى روایت ضعیفت شیخ توسی نے اس نظریہ کے لیے ایک روایت سے استدلال کیا ہے کہ جس کی سند ضعیف ہے قابل اعتماد نہیں ہے اور یہ روایت خالد بن صدیر نے امام صادق علیہ السلام سے ناقل کی ہے اِذَا خَدَشَتْ الْمَرْعَ وَاجْهَهَا اَوْ جَزَّتْ شَعْرَهَا اَوْ نَا تَفَتْ فَانْ جَزَّ شَعْرِ رَقَبَ اَوْ سِيَامُ شَعْرَيْنِ مُتَطَابِعِينَ اَوْ اِتْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَ کہ جب عورت اپنے چہرے کو نوچے یا بالوں کو جاڑ سے اکھاڑے یا ان کو نوچے تو بالوں کو نوچنے اور اکھاڑنے میں ایک غلام ازاد کرنا یا دو مئین مسلسل روزے رکھنا یا پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا واجب ہے وَفِ الدُّرُو سے نَسَبَ الْقَوْلَ ثَانِي إِلَى الشَّيْخَ وَلَمْ يَذْكُرْ الْاوَالِ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ شہید اول نے اپنی کتاب دروس شرعیہ میں اس دوسرے نظریے کو شیخ توسی کی نسبت سے ناقل گیا ہے ذکر کیا ہے اور پہلے نظریے کو اصلاً ذکری نہیں کیا تو یہ بارحال شہید اول کا جو مختلف کتابوں میں رویہ علمی اس پر بھی تفسرہ فرماتے ہیں وَالْأَقْوَى عَدَمُ الْكَفَّارَةِ مُطْلَقًا لِأَصَالَةِ الْبَرَاءَةِ شہید ثانی فرماتے ہیں قوی تر نظریہ یہ ہے کہ بطور مطلق کفارہ واجب نہیں ہوگا نہ ترتیب سے نہ تخیر سے وہ کفارہ زہار یا کفارہ ماہ رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑنے کا کفارہ اس میں تخیر ہوتی ہے کیوں لِأَصَالَةِ الْبَرَاءَةِ چونکہ آسلِ عَدَمِ وجوب جاری ہوتا جب تک معتبر دلیل سے وجوب ثابت نہ ہو تو پھر وجوب کا فتوہ نہیں دیا جا سکتا یہاں پر مطلق ان سے مراد ہے نہ وہ کفارہ ترتیب کے ساتھ نہ ہی تخیر کے ساتھ واجب ہوگا نعم يُستحب لِسَلَاحِيَةِ الرِّوَایَةِ لِأَدِلَّةِ السُّنَنِ شہید ثانی فرماتے ہیں ہاں اس روایت سے کفارہ کا استحباب ثابت ہو سکتا ہے لِسَلَاحِيَةِ الرِّوَایَةِ لِأَدَلَّةِ السُّنَنِ چونکہ یہ روایت سلایت رکھتی ہے مصطحب کو ثابت کرنے کی چونکہ جو مصطحبات اور مکروحات ہوتے ہیں ان میں اس طرح روایت کی حجیت کی تحقیق نہیں کی جاتی جیس طرح کے واجبات اور محرمات کی تحقیق کی جاتی ہے تو یہ بارال ایک نظریہ ہے جس کی وجہ سے بہت سے مصطحبات اور مکروحات ثابت کی جاتے ہیں بعض روایات بھی ہیں جو کہ کافی شریف میں جلد سیوم تارجم اردو میں موجود ہیں کہ مَنْ بَالَغَهُ شَيْءٌ مِّنَ السَّوَابِ فَعَمِلَهُ فَلَهُ مَا بَالَغَهُ اِنْ لَمْ نَقُلْهُ یعنی اگر کسی کو کسی مصطحب کام پہ یا کسی ثواب کی کوئی چیز پہنچتی ہے اور وہ اس پر عمل کرتا ہے تو اس کو وہ جو پہنچا ہے ثواب دیا جائے گا اگرچہ ہم نے نہ کہا ہو یعنی کہ ضعیف روایت سے بھی یہ ایک اس کی تشریح ہوتی ہے تو اس سے ایک قائدہ بناتے ہیں عدلہ تسامح در سنن یا تسامح در عدلہ سنن یعنی کہ سنت اور مصطحبات کی دلیلوں میں تسامح اور چشم پوشی سے کام لیا جاتا ہے ضعیف روایت بھی اس سے استفادہ کر لیا جاتا ہے وَلَا فَرْقَ فِي الْمُصَابِ بَيْنَ الْقَرِيبِ وَغَيْرِهِ لِلْإِطْلَاقِ شہید ثانی فرماتے ہیں جس مصیبت پہ اس نے بالوں کو نوچہ ہے اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ کسی قریبی کی موت ہو یا کسی دور کے شخص کی موت ہو یعنی جب وہ مصیبت کی حالت میں اس طرح کرے تو پھر اس کے بارے میں بحث ہے کہ آیا اس کا کفارہ ہے اور کونسا کفارہ ہے تو اس میں فرق نہیں کہ قریبی کہو موت تو اس میں وہ کرے تو اس کا یہ ہے اور اگر کسی دور کے رشتہ دار کی یا کسی کی موت پیسہ کرے تو اس پر کوئی اور کفارہ ہے فرماتے ہیں لیل اطلاق ہے چونکہ روایات میں اطلاق پایا جاتا ہے تمام صورتوں کو شامل ہے ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ یہ کفارہ کا وجوب تمام بالوں کو نوچنے کے ساتھ ہے یا کچھ بالوں کو بھی نوچے تو واجب ہو جائے گا کفارہ دو نظریہ ہیں ظاہر روایت تو یہ ہے کہ تمام بالوں کو نوچنے اور اکھارنے سے یہ کفارہ واجب ہوتا ہے تو بعض بالوں کو نوچے تو واجب نہیں ہوتا چونکہ روایت میں کلمہ شعر اور وہ بھی اضافے کے ساتھ آتا ہے شعرہا تو یہ معرف بے علف لام بھی اس سمال ہوا ہے الشعر کا لفظ کے طور پر تو اشعر جو ہے چاہے وہ اضافت کے ساتھ ہو یا علف لام کے ساتھ ہو تو یہ جمع ہے اور علم اصول میں ہے کہ جمع معرف یا جمع مضاف عموم پر دلالت کرتی ہے تو کلمہ شعر میں روایت میں جو لفظ آیا ہے تو اس میں تمام بالوں کو کھارنے پر دلالت ہے اس صورت میں یہ کفارہ واجب ہوگا شہید اول نے کتاب درو سے شرعیہ میں فرق نہیں رکھا تمام بالوں کو کھارنے میں یا بعض کے کھارنے میں چونکہ جز و شعر یا جزت شعرہا روایت میں ہے اور عرف کے لحاظ سے بعض بالوں کو بھی کھارنے میں صد کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا حالی و فرقو بین الکول والبعض کیا اس وجوب کفارہ میں تمام بالوں کے کھارنے میں یا بعض بالوں کو کھارنے میں فرق رکھا جائے گا یا نہیں ظاہر روایت یہ ہے کہ تمام بالوں کو ایک ساتھ اکھارنے میں یہ کفارہ واجب ہوتا ہے لِعِفَادَتِ الْجَامِعِ الْمُعَرَّفِ چونکہ شعر جمع ہے اور علف لام کے ساتھ ہو تو معرف ہے معرفہ بن جاتا ہے اَوِلْمُضَافِ یا شعرہا کے طور پر وہ مضاف ہو کر اسمال ہوتا ہے تو یہ عموم کا فیدہ دیتا ہے علمِ اصول میں یہ چیز بابِ عموم و خصوص میں ذکر کی جاتی ہے وَاسْتَقْرَبَ فِي دُرُوسِ عَدَمَ الْفَرْقِ جبکہ دروس شرعیہ میں شہید اول نے قریب تر نظریہ یہ قرار دیا ہے کہ فرق نہیں ہے چاہے تمام بالوں کو اکھارے یا کچھ کو اکھارے تو کفارہ واجب ہوگا لِسِدْكِ جَازِ شَعْرِ وَشَعْرِحَا عُرْفًا بِالْبَعْدِ چونکہ بالوں کا اکھارنا یا اپنے بالوں کا اکھارنا عرف میں بعض بالوں کو اکھارنے بھی صد کرتا ہے تو جو عنوان روایت میں وجوبِ کفارے کا ہے وہ موجود ہے اس وجہ سے تمام یا بعض کو اکھارنے میں فرق نہیں رکھنا چاہیے باقی جو الفاظ کی دلالت ہوتی ہے متعدد افراد پر تو اس کی کئی قسمیں ہیں ایک تو جمع کے ساتھ یا اس میں جمع ہوتا ہے یا اس میں جنس ہوتا ہے اور اس کی دو قسمیں اس میں جنس سے جمعی اس میں جنس سے افرادی اس میں جنس سے جمعی وہ ہے کہ مفرد کلمہ تا داخل ہوتی ہے جیسے تمر و تمرا شعر و شعرہ اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے کہ تا اس میں جنس میں داخل ہوتی ہے نہ کہ مفرد میں جیسے کمہ کمہ اور اس میں جنس سے افرادی وہ ہے کہ تا نہ مفرد میں داخل ہوتی ہے نہ اس میں جنس میں اور وہ قلیل و کثیر پر اطلاق ہوتا ہے جیسے اصل اور ما آب پانی تو تمر اور شعر کے جو اس میں جنس سے جمعی کی مثالیں ہیں اختلاف ہے اہلِ عدب میں بعض اس کو اسم جنس کہتے ہیں بعض اس کو جمع جانتے ہیں یعنی تامر جم ہے تمرہ کی اور شعر جم ہے شعرہ کی تو شعرے شعر کو جم سمجھتے ہیں اس وجہ سے کہ قول دوم کو اختیار کرتے ہیں اگرچہ اگر اسم جنس بھی ہو تو کہا گیا ہے کہ اسم جنس موررف بیالف لام یا مضاف نیز دلالت کرتا ہے موم پر جیسے جام موررف یا مضاف اور شہید ثانی نے جو تعبیر پیش کی ہے کہ موررف علف لام کے ساتھ آیا یا مضاف ہو کر آیا ہے تو روایت میں کلمہ شعر موررف بھی ہے اور مضاف بھی ہے تو شہید دونوں تعبیروں سے اس بات کرنا چاہتے ہیں مطلب کو تو بارہل نہایت اہم مسئلہ ہے کہ عورت اگر مسئیبت کے وقت اپنے بالوں کو نوشتی ہے سر کے بالوں کو کھڑتی ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے ایک نظریہ کہ کفارہ ظہار واجب ہے یہ نظریہ سلار دیلمی نے حلبی نے اور جناب ابن عدریس ہلی نے اختیار کی ہے اور ان کی دلیل نہیں ہے سوائے دعوی اجماع کہ تمام فقائشیہ کا اتفاق پائے جاتا ہے اور ایک نظریہ ہے جیسا کہ مراسم علویہ اور وسیلہ اور جامعہ اور نافعہ اور مقنعہ اور نہایہ میں ہے کہ اس کا کفارہ ماہ رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑنے کے کفارے کی طرح ہے وہی کفارہ ظہار ہے لیکن اس میں تخیر حاصل ہے اور اس کے لئے خالد بن سدیر کی روایت ہے سالتو ابی عبداللہ علیہ السلام ان راجل شقہ ثوبہو یہاں تک فرمائے وَاِذَا خَادَشَتْ الْمَرْأَ وَاجْهَا وَجَزَّتْ شَعْرَوْنَا تَفَتْحُوْ فَفِي جَازِ شَعْرِ عِدْقُ رَقَوْا وَسِيَامُ شَعْرَيْنِ مُتَطَابِعِينَ اَوْ اِتْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينَ وَفِي الْخَدْشِ اِذَا عَدْمَيَتْ وَفِي النَّتْفِ كَفَارَتُ وَحَانُثِ يَمِينَ وَلَا شَيَّ فِي اللَّتْمِ عَلَى الْخُدُودِ سِوَلِ السِّغْفَارُ وَالْتَوْبَةِ وَالَقَدْ شَقَقْنَ الْجُيُوبِ وَلَطَمْنَا الْخُدُودِ الْفَاطِمِيَاتِ عَلَى الْحُسَيْنِ ابنِ عَلِيَ الْحِسَلَامِ وَعَلَى مِثْلِهِ تُلْتَمْ الْخُدُودِ وَتُشَقُّ الْجُيُوبِ وَسَيْلُ شِيَ بَابِكَتْتِيسَ عَبُوابُ الْكَفَارَاتِ حَدیثِ اَوَّلِ جب کوئی عورت اپنے چہرے کو زخمی کرے یا بالوں کو اکھاڑے تو بالوں کو اکھاڑنے یا نوچنے میں ایک غلام ازاد کرے یا دو مہین مسلسل روزے رکھے یا پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے اور چہرے کو اگر زخمی کرے یا وہ اس سے خون آئے تو یہی کفارہ ہے اور جب بالوں کو اکھاڑے تو قسم کی مخالفت کا کفارہ ہے اور اگر وہ اپنی رکھشارے پر مارتی ہے تو اس میں کوئی کفارہ نہیں سوائے اس سے فارو طوبہ کے یا کہ حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی بیٹیوں نے اور ان کے خاندان کی مخدرات نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کی مصیبت اور واقعہ کربلا میں شہدہ پر اپنی آسینوں کو شک کیا اور اپنے رکھشاروں پر مارا اور ایسی بڑی مصیبت کی صورت میں رکھشاروں پر مارنا اور آسینوں کو شک کرنا کوئی حرج نہیں ہے چونکہ یہ ایسی مصیبت ہے کہ جو پورے عالم کے لیے ہے اور حضرت ابراہیم نے جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کرنا چاہا تو آنکھوں پر پٹی باندی اور وہ زبا تو نہیں ہوئے لیکن فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو ذبحِ عظیم کے ساتھ فیدیہ کر دیا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينِ اور ہم نے اس کا تذکرہ آخرین میں باقی رکھا ہے تو اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی گئیں برے صغیر میں بڑے علماء نے اس پر تحقیقات پیش کی ایک تو علامہ نواب خان بہدر شیخ احمد حسین رئیس پریامہ مولف تاریخِ احمدی اپنے رسالہ البلا المبین میں تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالتے ہیں کہ اِنَّ هَذَ لَهُ الْبَلَعُ الْمُبِينِ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ سے مراد امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے اور اخبارِ صحیحہ سے انہوں نے ذکر کیا اس کو اور بڑی تفصیل کے ساتھ مستقل رسالہ ہے ان کا اور علامہ سید اولاد حیدر فوق بالگرامی مورخِ اسلام اور عصوت الرسول جو ان کی جامع کتاب ہے مصمال قرآن ٹرسٹ لاہور سے شائع ہوئی دوہزار گیارہ میں اور یہ متولد تھے اٹھارہ سو ستر اور متوفب دو اکتوبر انیس سو بھیالیس جلد اول میں صفحہ تین سو چھپن پر اس قول کو نقل کرنے کے بعد مشابعت کو بیان کرتے ہیں اور کئی مشابعت ذکر کی ہے بلکہ انہوں نے جس چیز پر زیادہ تعقید فرمائیے وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ کہ ہم نے اس کا ذکر آئندہ نسلوں میں یادگار چھوڑا ہے فرمایا اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جیس واقعہ کہ ہمیشہ ذکر قیم رکھے جانے کی بشارت دی جاتی وہ ذیب اسمائیل کے ذکر سے منطبق ہوتی ہے یا ذکر شہادت امام حسین علیہ السلام سے جب ہم اس بشارت کی عملی صورت پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ذیب اسمائیل کے متعلق تمام دنیا کے مسلمان سوائے اس کے قربانی والے دن سال میں ایک مرتبہ دسویں ذیل حجہ قربانی کر دیں اور نہ کبھی اس کا کوئی ذکر کرتا ہے نہ آپ کے واقعات اور حالات کا تذکرہ میرے خیال میں اکثر کو اب تک اصل واقعات کی خبر بھی نہیں با خلاف اس کے ذکر حسین علیہ السلام آپ کے ابتلاع امتحان کے حالات و واقعات باوجود اس کے واقت وقوع سے اس کے موقوف کرنے کی بے شمار تدبیریں چھپانے اور مٹانے کی لاکھ لاکھ ترقیبیں کی گئیں لیکن پھر بھی مسلمانوں پر کیا منحصر غیر اقوام و ملت کے لاب و زبان پر کامل شعر و بست کے ساتھ آئے تک جاری ہے پھر مزید انہوں نے فرمایا کہ یہ اجمالی ہم نے اشارہ کیا ہے ورنہ اس کے لئے مکمل مقتل اور کامل کتاب کی ضرورت ہے اور اس کے لئے انہوں نے حوالہ دیا ہے سہبزادہ حسن میاں پھلواری کی کتاب شہادت امام حسین علیہ السلام مطبوع لہور کا اور اسی طرح علامہ عبدالعزیز دہلوی کی سر و شہادتین بھی اس میں متواتر روایات کو جام کرنے والی ہے برحال اس مسئلے کی طرف ہم آتے ہیں کہ خالد بن سدیر کی توسیق نہیں ہوئی اور سند بن محمد بن عیسیٰ بھی ہے اس کو بھی ضعیف قرار دیے جاتا ہے بلکہ شیخ صدوق نے کہا کہ ان کی کتاب موضوع اور جالی ہے اس لئے محققی لی فخر المحققین شہید ثانی فرماتے ہیں کہ گناہگار تو ہوگا لیکن کفارہ واجب نہیں ہے چونکہ آسل برات جاری ہوتی ہے شبہ وجوبیہ بدویہ میں اور روایت کی سند ضعیف ہے تو اس کا یہ ہے کہ تمام اصحاب و فقہاں نے اس روایت پر اس کے سادر اس کے ابتدائی حصے کے حوالے سے عمل کیا ہے تو اس سے سند کا جبران ہو جانا چاہیے اور اس میں شاک و شبہ کی منجیش نہیں رہنی چاہیے باقی یہ جو بحث ہے کہ تمام کا اکھارنا یا کچھ بھی اکھارے تو اس پر کفارہ ہوگا تو شہید سانی نے مسالک الافہام فی شعر شرع الاسلام میں اور اس روزہ بیع شرع رمید مشکیہ میں تمام کے اکھارنے کو معتبر جانا ہے چونکہ روایت میں جاز الشعر ہے یا جزت شعرہا ہے یا جامع موررف ہے یا جامع مضاف ہے اور یہ عموم کا فیدہ دیتی ہے تو اس میں اشکال یہ ہے کہ جناب علی انصراف متعارف کی طرح ہوتا ہے اور وہ بعض کو اکھارنے سے بھی ثابت ہوتا ہے اس لئے صاحب جوائر الکلام فی شعر شرع الاسلام اور سید طبع طبعین ریاض المسائل میں اور ان سے پہلے شہید اول دروس میں بعض کے اکھارنے پر بھی اس کا اطلاق کیا ہے